دین زندہ شاہ مدار کتب المدار رحمت اللہ علیہ پانچ سو چھانوے سال ان کی عمر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کی تو بہت بارہاں کیونکہ کتب المدار کے ساتھ حضرت خدیر علیہ السلام جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں پچھلے میں میں پانچ سو چھتر شاہد بیان کر گیا وہ سم ٹائم کاؤنٹنگ میں یا زبان پھسل جاتی ہے پانچ سو چھانوے سال جو ہے وہ آپ نے زندگی گزاری اور آپ تابعی بھی ہیں ایک لحاظ سے کیوں باب عرطن ہندی سے آپ کی ملاقات ہیں تو سید احمد بدیو دین زندہ شاہ مدار کتب المدار رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اب کتنی ملاقاتیں ہوئی میں تو نہیں جانتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے اور ساحل کے اوپر آپ پہنچے ہیں بھوک سے نڈال ہیں تن پہ کپڑے بہت کم ہیں اس وقت جو حسنی آپ کو لے کر گئی ہے کہ آئیے میرے ساتھ چلیے وہ کون حسنی تھی وہ حضرت خدیر علیہ السلام تھے جو کتب المدار رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے جن کی آپ کو زیارت ہوئی اس کے علماء بارہاں ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی نہیں جناب حضرت مجدد الف ثانی سے ملاقات تفسیر مزہری چھڑا جزہ ہے اور بانسٹھوہ سوا ہے مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ کیا تو حضرت خدیر علیہ السلام سامنے آموجود ہوئے اور فرمایا مجھے خدیر اور علیہ السلام کو یعنی خدیر حضرت خدیر علیہ السلام مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت اتا فرما دی ہے کہ آج اسام کے ساتھ جہاں چاہیں آن میں پہنچ جائیں اور زندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں ہم دونوں گم کردہ راہ لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں اللہ کی اجازت سے مظلوم کی دادرسی کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہم کو اولیاء میں سے قطب مدار کا مددگار بنایا تو مجدد الف ثانی کی شہادت حضرت مجھے ہیں یہ قطب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے قطب نہیں قطب عربی زبان کا لفظ ہے اس کا منع کیا ہوتا ہے چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے آپ نے کبھی آٹا پیستے ہوئے دیکھا وہ چکی کو جو پتھر کی ہوتی تھی تو بیر کو قطب کہتے ہیں وہ بیچ کی جو قطب ہیں تو چکی جس کیل پر گھومتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں اس کی جمع اکتاب آتی ہے لیکن یہ تو ہوئے لیکسیکل میرنگ تو تصور کی اصلاح کے اندر جب کسی کو قطب کا نام دی دیا گیا تو وہ کیا ہے وہ کون ہوتا ہے تو استلاح کے اندر قطب جو ہے یہ ایک مرتبہ ہے اور ہر زمانے میں قطب ایک ہوتا ہے ہر زمانے علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ استلاحات کے اوپر یہ جو رینک ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے بہت اچھی آپ جب غوث اور قطب پر بحث کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہاں لکھتے ہیں خطیب بغدادی نے بزریہ ابو بکر ابن شعبہ حدیث کا اخراج کیا ہے کہ اولیاء کی تعداد کچھ یوں ہوتی ہے ویسے میں نے ابن اساکر میں کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ پڑھی ہے لیکن علامہ جلال الدین اسیوتی یوں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تعداد یوں ہوتی ہے نقابہ تین سو ہیں نقابہ تین سو ہیں نجابہ ستر ہیں عبدال چالیس ہوتے ہیں اخیار سات ہوتے ہیں قطب چار ہوتے ہیں اور غوث ایک ہوتا ہے یہ آپ نے تعداد لکھیں ویسے میں نے جو ابن اساکر میں پڑھی ہے کہتے ہیں کہ تین سو علیاء چالیس عبدال سات اتاب پانچ اکتاب ایک قطب آل تو اگر ہو سکتا ہے کہ وہی نام ہوتے ہوں تو لیکن میں گفتگو علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ کے حوالے سے کروں گا تو صوفیہ کے نزدیک قطبیت قبرہ جو ہے یہ قطب الاختاب کے مرتبے کو کہتے ہیں قطب کی جہاں ڈیوٹی لگتی ہے وہاں سے وہ ہٹتا نہیں ہے کیوں؟ وہ قطب وہ کلی جہاں ہوتی ہے وہ پھر ہٹتی نہیں ہے وہ مرکز میں وہی رہتی ہے تو قطب کی جہاں ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ پھر وہی رہتا ہے وہاں سے ہٹتا نہیں ہے تو یہ جو قطب ہے اب امام روانی کی طرف چلتے ہیں مچدد الفثانی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قطب ابدال جو ہے واسطہ وصول فیض است کہ وجود عالم ببقایاں تعلق دارد کہ یہ جو قطب الاختاب ہوتا ہے یہ قطب جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہوتی ہے اور وجود عالم ببقایاں اور عالم کا جو وجود ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے قطب کے ساتھ اب یہ سوچ لیجئے کہ کتنا انپورٹنٹ ہے قطب اس قائنات کے عدد اس دنیا کی جانب تو آپ نے توجہ دی ہی نہیں آپ نے سمجھا وزیراعظم ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے یہ جو قطب ہے مچدد الفثانی فرماتے ہیں کہ وجود عالم ببقایاں تعلق دارد عالم کا وجود ہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ وزیر یا صدر کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ آؤ ذرا تصوف کی طرف تو اس کی وجہ سے دنیا قطب کے ذریعے سے فیض ملتا ہے اور دنیا کا وجود بھی اسی کی وجہ سے اور آپ فرماتے ہیں قطبِ ارشاد ہوتا ہے قطبِ ارشاد جو ہے نیکی ایمان ہدایت توبہ اس کا تعلق قطبِ ارشاد سے ہے کیا مطلب یعنی اس کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ عطا فرما دیتا ہے اب یہاں ایک نکتہ عرض کر جاؤ ایمام ربانی مجدد الفثانی نے یہ فرمایا کہ لاہور جو پاکستان کے اندر ہیں لاہور قطبِ ارشاد ہے اللہ حکمر جلال یقین یہ پڑھ کر رہا رہا ہے قطبِ ارشاد ہے کیوں قطبِ ارشاد ہے آپ نے قطبِ ارشاد کی تعریف سن لی پہلے قطبِ ارشاد ہے اس لیے کہ یہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے دیرہ لگایا ان کے قدموں کی وجہ سے یہ شہر قطبِ ارشاد بن گیا ہے اللہ اکبر جلال شہر تو قطبِ مدار ہوتا ہے قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قطبِ مدار بے گفتگو کرتے انہوں نے حضرتِ موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تو حضرتِ موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کا واقعہ جسے خدر بول دیتے ہم خدیر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس واقعے کی تشریح میں آپ بیان کرتے ہیں کہ خدیر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں قطبِ مدار کی مدد کرنے ہمیں قطبِ مدار کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم لیتا ہے اور وہ قطب مطار دنیا کی بقا کا سبب ہوتا ہے اور وہ اس وقت یمن میں ہیں اس وقت یمن میں ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں کچھ بات سمجھی آپ نے یہ قاضی سنولہ پانی پتی گفتگو کر رہے ہیں میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن ریمائنڈ کروا دوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور آپ اس کو قطب بھی پڑھ سکتے ہیں قطب بھی پڑھ سکتے ہیں اور قطب بھی پڑھ سکتے ہیں تینوں پرننسیشن معنی اس کا وہ چکی کی کیل ہوتی ہے آپ نے کبھی آٹا پسوایا گوہوں کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں آپ چکی پہ جاتے ہیں آٹا پسوا نے دو پتھر ہوتے ہیں بڑھ بڑھ پاک اس کے بیچ میں ایک کلی ہوتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں اس کی جمعہ اکتاب آتی ہے اور یہ اولیاء کے اندر اولیاء کے جو مراتب ہیں اس میں سب سے اعلیاء مرتب کے اندر قطب کا علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے وہ تعداد بیان کرتے ہیں اولیاء کی اولیاء کے مراتب اس مرتبے کا نام پھر ان کی تعداد کہتے ہیں کہ نقابہ جو ہیں وہ تین سو ہیں نجابہ جو ہیں وہ ستر ہیں عبدال جو ہیں یہ تیس یا چالیس اخیار جو ہیں یہ سات ہیں قطب جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں غوث ایک ہی ہوتا ہے اور ابن اصاگر نے جو بیان کیا ہے تین سو اولیاء چالیس عبدال سات عبدال پانچ اکتاب ایک قطب عالم تو ان کے نزدیک ایک قطب عالم اور پانچ اکتاب یعنی ان کے نزدیک چھے بنے ہمیں ربانی مجد الفیزانی نے بھی فرمایا اور معارف اللہ دنیا کے جو معارفت نمبر پینتیس ہے اس پہ یوں ہے کہ قطب جو ہیں ان میں سے ایک قطب عبدال ہوتا ہے یہ بدل کی جمعہ عبدال تو قطب عبدال واسطہ وصول فیض اس کے وجود عالم ببقایاں تعلق دارت یہ مجد الفیزانی رہ مولا نے بھی فرمایا کہتے ہیں اس قطب عبدال کی وجہ سے دنیا قائم ہے اس کے ذریعے سے عوام کو پبلک کو جو ہے وہ فیض ملتا ہے اس کے صدقے سے مسائب جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں آسانی آتی ہے بیماری دور ہوتی ہے شفاہ آتی ہے یہ قطب عبدال دوسرا قطب عرشاد ہے نیکی ایمان ہدایت توبہ اس کے صدقے سے ملتی ہے اور بادشاہوں کو جو ہدایت ملتی ہے وہ قطب عرشاد کی وجہ سے ملتی ہے اور یہ جو قطب عرشاد ہوتا ہے یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوتا ہے ایک چیز بھی یہ ہٹ کے نہیں کرتا قطب عرشاد اور ایک ہے قطب مدار حضرت خدیرہ علیہ السلام یہ پرنونسیشن خدیرہ ہے حضرت خدیرہ علیہ السلام زیارہ تر اس قطب کے ساتھ رہتے ہیں قطب مدار کے ساتھ قطب مدار جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے جگہ بدلتا رہتا ہے امامت کے فرائض جو ہے یہ قطب مدار جو ہے یہ ادا کرتے ہیں اور اکثر ان کے پیچھے نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں حضرت خدیرہ علیہ السلام اور یہ نماز دنیا کے کسی کونے میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور وہاں رجال الغیب اور عبدال یہ سارے ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں قطب عالم قطب عالم ہی قطب الاقتاب کہلواتا ہے قطبیت کبرہ اسی کے پاس ہوتی ہے تو قطب عالم جو ہے یہ کبھی کبھی غوث بھی ہوتا ہے اور کبھی غوث سے الگ ہوتا ہے اور قطب کو عربی کے اندر ایک اور لفظ جو اصل استعمال کیا گیا وہ اس کے لئے عیماد ہے جس کی جمع عمد آتی ہے وَلَعَمَدُ فِي زَوَائِ الْعَرْضِ یہ جملہ تو سمع اکتاب زمین کے چار اطراف میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں شمال جنوب مشرق مغرب امام شارانی فرماتے ہیں کہ قطب اور غوث اولیاء میں بڑا درجہ ہے مہیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ قطب الگ ہوتا ہے اور غوث الگ ہوتا ہے سید اشرف جہانگیر سمرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غوث اور قطب کا وجود نہ ہو تو سارا جہاں زیرو زبر ہو جائے اور قطب کہتے ہیں کہ ترقی کرتے کرتے فرد بنتا ہے پھر اس کے بعد مرتبہ جو ہے وہ غوث کا آتا ہے اور ملہ لکانی یوں لکھتے ہیں کہ عامد یعنی اکتاب چار ہوتے ہیں اور زمین کے کناروں میں ہوتے ہیں اور غوث ایک ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کی حاضری مکہ میں ہوتی ہے کچھ بات اکہور مجزو نوکری کیا کرتے تھے نوکری کے دورانی بس تجلی پڑی گئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجزو اس کی تقسیم جو ہیں وہ دیوبندی مقتبہ فکر کے لوگ کر چکے اکمال الشیم کے اندر تو ایک دن جب تجلی پڑی نوکری سب چھوڑ گئے اور شامدار سلسلہ میں بایت تھے بس صرف اتنا ہی کپڑا لیتے جس سے سطر جو ہے وہ ڈھم جاتا اس کے علاوہ کپڑے لوگوں میں بانڈ دیتے اور یہ صحابے ایک بات میں اور آپ کو بتاتا جاؤ صحابے صوفہ کی کبھی ڈیٹیل بیان کریں گے ہم داتا گنجبہ شلی جویری رحمت اللہ علیہ نے ان پر کتاب لکھی تھی کاش کہ وہ کتاب مل جاتی صحابے صوفہ جو تھے کچھ لوگ ان میں وہ ہوتے تھے کہ جن کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ سطر ڈھم لیا جائے ہاں بہت مختصر کپڑے ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس تو یہ اولیاء اکرام جو ہیں یہ صحاب اب علم آدمی کے پاس ہوتا نہیں ہے انتراز کیے جاتے بس پورے ڈریس کی بات تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے پاس ہوتا ہو سطر ڈھم لیا سطر آپ کو مجھوم ہے بیلی بٹن سے لے کے نی تک گھٹنے تک بیلی بٹن سے لے کے یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ فرض ہے یہ ایریا انسان کے لئے تو یعنی اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ یہ پورا ایریا کور کر لیا جائے تو بابا قہور مجذوب رحمت اللہ علیہ غلبہ حال میں برہنہ ہو جاتے اور برہنہ ہی گھومتے رہتے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا شاہ بلغیس بو موسیقی گھٹنے تک ایک چوتوں دردوانا مستقس اللہ اللہ خلق راہ 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 موسیقی 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 موسیقی